بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بہت سارے غیر ملکی افراد مختلف ذرائع سے جوازات ہو مقتبہ عمل ہو یا سعودی سیول ایویشن اتھارٹی ہو سعودی ائر لائن ہو یا میرا یہ چینل ہو یہی سوالات کرتے آتے ہیں کہ کب انٹرنیشنل فلائٹس کا علامیہ جاری ہوگا اس بارے میں کچھ اطلاعات ہیں تو پلیز شیئر کی جائیں دوستو میں تو سعودی عرب کے جو مختلف ذرائع ہیں انہی کو مکمل طور پر یقین دہانی کے بعد آپ تمام بھائیوں سے ریپورٹ شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ ذاتی طور پر میں کوئی ایسی چیز آپ سے شیئر نہیں کرتا جو کہ مستند یعنی ایتھنٹک نہ ہو اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا صورتحال بنتی جاتی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو وزارت سہت کی وزارت سہت کی جو بھی ریپورٹس آج کل آ رہی ہیں اس میں الحمدللہ الحمدللہ جو رزانہ کی بنیاد پر میں بھی چار بجے کے قریب آپ تمام بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں وبائی مرز کنٹرول ہوتا نظر آ رہا ہے یہی ایک وہ کنڈیشن ہے جس کی بنیاد پر اگلے تمام فیصلے ہو سکتے ہیں وبائی مرز سعودی عرب میں کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے یہی وہ کنڈیشن ہے جس کی بنیاد پر تمام ادارے اگلے کام کریں گے سعودی ائرلائن ہو جوازات ہو مکتبہ عمل ہو یا سعودی سیولی ایویشن ایتھارٹی ہو انہوں نے فلائٹس چلانے کا جو فائنلی اعلان کرنا ہے وہ وزارت سہت کے اس علامی کے بعد کیا جائے گا کہ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس اب کھول دی جائیں یاد رکھیں دیگر ممالک جو کہ عرب ممالک ہیں وہاں پر انتہائی لیول کی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس کھولی گئی ہیں مگر سعودی عرب کے حالات کچھ مختلف ہیں کیونکہ یہاں پر جو مقدس شہر ہیں اور بہت سارے عمر ویزے پر یا حج کے ویزے پر لوگ آتے ہیں اس کی بنیاد پر ایک بہت بڑی اکثریت مختلف دنیا کے ممالک تقریباً تمام ممالک سے ہی سعودی عرب میں پہنچتی ہے جس کی وجہ سے وبائی مرز کے پھیلنے کے امکانات بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں وبائی مرز کرونا کے کنٹرول ہوتے ہی فوری طور پر تفریحات کے جو اقدامات ہیں سعودی عرب میں شروع کر دیے گئے ہیں اور مختلف پارک اور سینما گھر بھی کھول دیے گئے ہیں مساجد بھی الحمدللہ کھل چکی ہیں عید کی نماز بھی بقیدہ اس سال عید و زہا کی نماز ادا کی جائے گی چھوٹی مساجد میں بھی ادا کی جائے گی جس کے علامییں جاری کر دیے گئے ہیں دوستو یہ صورتحال انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کی جانے واضح اشارے کرتی ہیں حج بہت قریب ہے حج کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ فوراً علامیہ جاری ہوگا جس کی اطلاعات جیسی آئے گی فوراً آپ سے شیئر کر دی جائے گی یہ کچھ وہ حالات تھے جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں تھوڑا صبر کریں اور دعا کریں مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ اچھی خبر آپ کو جلد ملنے والی ہے ویڈیو کو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دی گا اسلام علیکم